ہلو دوستو نمسکار آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سریر میں بیر کیسے بنتا ہے ہمارے سریر میں بیر ایک مہتپور حصہ ہے اس کے بینا پرسوں کی جندگی بیکار ہے تو چلیے جانتے ہیں بستار سے کی بیر کیسے بنتا ہے اتھات جو بوجن پچتا ہے اس کا پہلے رش بنتا ہے پانچ دن تک اس کا پانچن ہو کر رکت بنتا ہے پانچ دن میں بعد رکت سے مات اس سے پانچ پانچ دن کے انتر میں مید اور مید سے ہڈی ہڈی سے مانجا اور مانجا سے انت میں بیر بنتا ہے دوستو پرسوں میں جو داتو بنتا ہے اسے بیر کہتے ہیں اور میلاؤں میں جو داتو بنتا ہے اسے رش کہتے ہیں اس پرکار بیر بننے میں قریب تیس دن بات چار گھنٹے لگ جاتے ہیں تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا لمبا پروچس ہے اس بیر کے بننے کا اگر بگیانک کی مانے تو 32 کلو بوجن سے 800 گرام رکت بنتا ہے اور 800 گرام رکت سے لگ بگ 20 گرام بیر کا نمار ہوتا ہے جو لوگ ہیست مہستون کو دن رات کرتے ہیں ان کے سریر میں بیر بنڈار تو کم ہوتا ہی ہے اپت نیا بیر بھی نہیں بنتا ہے تو ایسے لوگوں کی گرشت جیمن بہت جلد ہی خراب ہو جاتا ہے دوستو آئیور بیدک میں 80 سال کی آئیو میں بیر کا بننا بند ہونا لکھا گیا ہے منگر آج کے لوگ اتنی عمر ہی بھوگ لیں تو کافی ہے آج کل تو لوگ 60 برس کی عمر ہی بیماریوں سے گھری ہوئی ہے آج کل تو کچھ یہ عالم ہے کہ 30 سال کے نوجوان بھی بیر کی کمی سے جوج رہے ہیں اور ان سب کی چیزوں کا ایک ہی کارا ہے کہ آج کل کے نوجوان ہشت مہتون بہت کرتے ہیں اسی کارا ان کے سریر کے اندر بیر کی کمی ہو جاتی ہے اور تو اور یہ لوگ شیکش اور ہشت مہتون کے ٹاپک پر بات کرنے سے لوگوں سے سرماتے ہیں لیکن یہ بات سرمانے کی نہیں ہے بلکہ کچھ سیکھنے کا بسہ ہے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے جو لوگ ہشت مہتون کرتے ہیں ان کی جندگی میں دشت بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں جیسے کی آپ کا سریر کمجور ہونا آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ لوگ ہشت مہتون کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اندر کی سکتی کم ہو جاتی ہے آپ کو ایسا لگتا ہوگا جیسے ساری طاقت ختم ہو گئی ہو اور اسے پانے کے لیے آپ پھر سے اپنے لیے کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں جو لوگ ہشت مہتون یا پھر سیکس زیادہ کرتے ہیں وہ لوگ کئی وار ہشت مہتون کرتے سمجھے اپنے لنگ کو بہت ہی مجبوطی سے جھکڑ لیتے ہیں اور اسے دوانے لگتے ہیں یہ موڑنے لگتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کرنے سے بیر بھار نہیں نکلے گا لیکن ان کا کیا پتا کہ ایسا کرنے سے ان کے لنگ کی ماں سپیسیوں کو ٹوٹنا سرو ہو جاتا ہے ایسا کرنے سے لنگ میں سوجن کا ہو جانا تائے ہے دوستو کئی لوگ ایسا بھی ہوتے ہیں جو جلد واجی کے چکر میں بہت تیجی سے ہشت مہتون کرنے لگتے ہیں جس کاران ان کا بیر سے پہلے نکلنے والا ترل پانی ان کے لنگ کے ماں سپیسیوں میں چلا جاتا ہے جس سے ان کے لنگ پر سوجن آ جاتی ہے آپ لوگ مانو یا نہ مانو پر ہشت مہتون آپ کے اندر ٹینسن ہی پیدا کرتا ہے اگر آپ ہشت مہتون کرتے ہیں تو آپ نے جرود دھیان دیا ہوگا کہ ہشت مہتون کے بعد آپ بہت ہی بھرا محسوس کرتے ہوں گے اس بیر میں لاکھوں کی سنکیہ میں سکرانو ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو پتا بنانے میں ساہک ہوتے ہیں سو پلیج ہشت مہتون نہ کریں اور اپنے من پر کنٹرول کریں دوستو نمسکار ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں